موسیقی موسیقی کلائنٹ نے پیسے دیئے ہیں اڑالو اڑالو لگا دو سارے کا سارا بجٹ جو کلائنٹ نے دیا تھا مہینے کے لیے چار دنوں کے اندر کیوں بھئی کیونکہ میں تو ابھی لرن کر رہا ہوں گوگل ایڈ ورڈز تو بجائے اس کے کہ میں اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کروں یا ڈیبٹ کارڈ یوز کر کے اپنے پیسے خرچ کروں کلائنٹ کے پیسے یوز کرتے ہیں لرننگ کے لرننگ ہو جائے گی فری کے اندر اور اس کا پیسہ یوز ہو جائے گا کیا ہوگا زیادہ زیادہ وہ ہمارے کام سے خوش نہیں ہوگا اور دوبارہ واپس نہیں آئے گا ہم سے کام کرانے کے لیے یہ کبھی نہیں کہ آپ نے کرنا کلائنٹ کا پیسہ ہے امانت اور اس کو ایز این امانت یوز کریں اپنی سکلز کو امپروف کریں اور امپروف کر کے اس کے بجٹ کو پروپرلی یوز کریں اسی وجہ سے یہ والا جو سیشن ہے وہ ٹیٹوریل سے پہلے دو تین چیزیں میں بڑی اہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں بجٹ کو کیسے سیٹ کرنا یہ تو ہم جا کے ابھی سیکھتے ہیں گوگل ایڈ ورڈز کے اندر لیکن بیڈنگ سٹیٹیجی اور بیڈنگ میکنیزم کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک گوگل ایڈ ورڈز کے ڈیجیٹل مارکٹی کے لیے بیڈنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے یہ ہم پہلے بھی تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں بولی کو کہتے ہیں بیڈنگ تو گوگل جو آپ کی ایڈ کسی اور کو دکھا رہا ہوتا ہے یعنی کہ یوزر کو وہ بیڈنگ میکنیزم کے طرح دکھا رہا ہوتا ہے بیڈنگ پروسس کے طرح دکھا رہا ہوتا ہے اب اس میں تین چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں سمجھنے کے لیے نمبر ون کیورٹ سیلیکشن یعنی کہ جو آپ کیورٹ سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کو یوز کر کے گوگل سرچ کرتا ہے کہ جو باقی کمپنیوں نے جنہوں نے ایڈ دیوی ہے ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کیورٹ کے بارے میں گوگل کو بتایا ہے کہ ہماری ایڈ بھی انہی لوگوں کو دکھاؤ جنہوں نے یہ کیورٹ سرچ کی ہیں تو ایک تو بیڈنگ کی ویلیو اور بیڈنگ کی اماؤن ڈیسائیڈ ہوتی ہے بیسٹ آن کیورٹ سیلیکشن سیکنڈ ہے بیڈنگ کوٹیشن آپ بیڈنگ کوٹ دیتے ہیں فارنسنس آپ نے کہا کہ جی میں نے پانچ روپے پر بیڈ آپ کو دے دیئے گوگل کو آپ نے کہا پانچ روپے لے لو میرے سے پر بیڈ یوزر کو ایڈ دکھانے کے لیے یعنی پانچ روپے سے زیادہ کی ایڈ آپ نے کسی کو نہیں دکھانی وہ دو کی بھی ہو سکتی ہے تین روپے کی بھی ہو سکتی ہے اب گوگل نے جا کے باقی کمپنیوں کی ایڈ کو اور ان کی بیڈنگ کوٹیشن کو بھی سرچ کیا کسی نے تین روپے کہا ہوا ہے کسی نے دو کہا ہوا ہے کسی نے چھے کہا ہوا ہے کسی نے آٹھ کہا ہوا ہے تو بیسٹ اون ڈیفرنٹ ٹھنگز سپیشلی ایڈ رینک اور کالیٹی سکور گوگل جو ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو بیڈنگ کوٹیشن آپ نے دے دی اس سے اگلی جو چیز ہے وہ بیڈنگ ون کون کرے گا یعنی بیڈ کا جو ونر ہے ذہن میں رکھنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیڈنگ میکنیزم تو آپ کا جو کی ورڈ ہے وہ چونکہ یونیک ہوتا ہے تو اور زیادہ اس کو یونیک بنائیں اور اس کو جنیرک نہ رکھنے دیں اپنی بیڈنگ کی جو کوٹ آپ نے دینی اس کو پروپرلی سرچ کر کے دیں اور اتنی کوٹ رکھیں کہ وہ سارے کا سارا بجل دو دنوں میں نہ اڑا دیں وہ ابھی ہم سیکھیں گے کہاں سے اس کو سرچ کرنا ہے اور پھر لاس کے اندر جب آپ بیڈ ون کر رہے ہوتے ہیں تو بیڈ ونر یا بیڈ وننگ کا میکنیزم کیا ہے اس کو بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں اب اسے اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو آپ کے پاس ابھی سوفٹری کے اندر ہم دکھائیں گے کہ دو آپشنز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آٹومیٹک بیڈنگ ایک ہوتی ہے مینویل بیڈنگ اب میں آپ کو پرسنلی سیجیسٹ کروں گا کہ سٹارٹ میں آپ آٹومیٹک بیڈنگ ہی کو یوز کریں گوگل اس میں سمارٹلی آپ کے ڈیفرنٹ فیکٹرز کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور اس کو یوز کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایڈ کتنے روپے پہ یا کتنے ڈالر کے اوپر یوزر کو دکھانی ہے لیکن جب آپ مینویل کی آپشن سیلیکٹ کرتے ہیں تو مینویل کے اندر وہ ایڈوانس آپشنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے جس کے اندر آپ سے ڈیفرنٹ چیزیں پوچھ رہا ہوتا ہے پیسوں کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہوتا ہے ڈیوریشن کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہوتا ہے ٹائم کے بارے میں تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے گوگل مینویلی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بتاؤ کس طریقے سے ہم آپ کی بیڈ جو ہے وہ آگے جا کے یوزر کو دکھائیں تو آپ کو میں سجیسٹ کروں گا سٹارٹ کے اندر کیپ اٹ آٹومیٹک بیڈنگ اور گوگل ٹھیک بیڈنگ کرتا ہے میرا اپنا پرسنل ایکسپیئنس یہ ہے جب آپ پروفیشنل ایکسپیئنس ہو جائیں گے پھر آپ مینویل بیڈنگ کی طرف چلے جائیں اگلا پوائنٹ ہے کاسٹنگ کا دو طرح کی مین کاسٹنگ ہوتی ہے گوگل ایڈورڈز میں کون کون سی ہے وہ پے پر کلک اور کاسٹ پر تھاؤزنڈ ایمپریشنز اب کاسٹ پر تھاؤزنڈ ایمپریشنز جو ہے اس کا میکنیزم اور ہے پے پر کلک کا اور ہے پے پر کلک کا میکنیزم کیا ہے یعنی کہ آپ صرف اس ٹائم پیسے پے کریں گے کہ جب کوئی بندہ آپ کی ایڈورڈزمنٹ پر کلک کرے گا تو آپ کو جو آپ کا ڈیٹا گوگل میں ایڈورڈز میں نظر آ رہا گا اس میں لکھا ہو گا کہ جی آپ کو ایک کلک چار روپے کا پڑا ہے لیکن کاسٹ پر ایمپریشنز کا مطلب یہ ہے کہ گوگل آپ سے پیسے چارج کرتا ہے اکثر فیس بک کی طرح فیس بک کے اندر بھی کاسٹ پر ایمپریشنز بڑے مشہور ہیں کہ ہزار لوگوں کو جب آپ کی ایڈورٹائزمنٹ وہ دکھا دے گا ان میں کلک کیا ہے کی نہیں کیا وہ آپ سے اس کے ایک سپیسیفک پیسے چارج کر لے گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بجٹ کے اندر اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے اندر ان دونوں میں سے کونسی آپسنز زیادہ بہتر ایڈجسٹ ہوتی ہے فٹ ہوتی ہے کوئی بھی آپ اس کے لئے لفظ یوز کر سکے کسی جگہ آپ کو پیپر کلک یوز کرنا پڑا ہوگا کسی جگہ آپ کو کاسٹ پر تھاؤزر انپریشن یوز کرنے پڑے ہوں گے ریکوائرمنٹ آپ کو آپ کا کلینٹ دے گا اس کے بیس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کریں ٹیٹوریل شروع کرنے سے پہلے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تین چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ہمیشہ دیکھئے کہ ارننگز پر کلک کیا ہو رہی ہے جو کلک کر رہا ہے یوزر آپ کی ایڈ کے اوپر وہ کتنے کا پڑھ رہا ہے آپ کو آپ کو کتنی ارننگ ہو رہی ہے اس کو کلک کرنے کے بعد اگر آپ کی کوسٹ زیادہ ہے ایک کلک کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایڈ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی ٹارگیٹنگ ٹھیک نہیں ہے کہ یوزر زیادہ تر یوزر کے پاس جا دی لیکن کوئی کلک ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو آپ کو پھر چینج کرنا پڑے گا انڈر پرفارمنگ کی ورڈ کو ہمیشہ فائنڈ آٹ کریں اور ہمیشہ اس کو دیکھئے کہ انڈر پرفارمنگ کی ورڈ کیا ہوتے ہیں اگر انڈر پرفارمنگ کوئی کی ورڈ ہے یعنی کہ یہ وہ کی ورڈ ہیں جو پرفارمن اچھا نہیں کر رہے گوگل کا جو ڈیٹا انلیٹکس ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے تو وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہ کی ورڈ اچھا پرفارمن کر رہا ہے یہ اچھا پرفارمن نہیں کر رہا ہے یہ والا کی ورڈ مہنگا ہے یہ والا کی ورڈ سستا ہے تو اس کو دیکھئے اور ان میں سے وہ والے کی ورڈ نکال دیجئے کہ جو انڈر پرفارمن کر رہے ہیں یعنی کہ اچھا پرفارمن نہیں کر رہے ہیں اور لاس کے اندر ہے کونسپٹ آف ایڈ رینگ ایڈ رینگ is based on quality score quality score جو ہے وہ کچھ چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے quality score کے اوپر ایک specific session آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کی base کے اوپر پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی جو ad کی rank یعنی کہ ad کی position ہے تو وہ google کیسے decide کر رہا ہوتا ہے دیکھے اب آئیے چلتے ہیں software کے اندر اور چل کے سیکھتے ہیں کہ budget کیسے ہم enter کر سکتے ہیں google adwords میں اور bidding strategy کس طریقے سے decide کر سکتے ہیں automatic بھی اور manual بھی campaign designing کے اندر اب step آتا ہے budget کا budget کے اوپر دیکھئے اب یہاں ہم نے اپنا budget decide کرنا ہے currently ادھر 10 رپی لکھا ہوا آرہا ہے per day اور google آپ سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ نے کتنا spend کرنا ہے میری آپ کو personal suggestion ہے کہ آپ minimum اپنا budget 1500 سے 200 کے درمیان رکھیں جیسے آپ facebook پہ رکھتے ہیں that comes around to about $10 per day اسے آپ کم کر سکتے ہیں کہ google آپ کو allow کرتے ہیں لیکن یہاں میں اس کو change کروں گا and i will like 200 rupees اور 200 رپی میں per day pay کرنا چاہتا ہوں google کو اس سے زیادہ میں pay نہیں کرنا چاہتا ہے budget سے نیچے جو option اب آپ کے سامنے آرہی وہ ہے bidding کی اس کی complex form ہے کہ آپ manual bidding strategy میں چلے جائیں اور پھر manual طریقے سے اس کو select کریں easy form ہے کہ google کا guided طریقے سے جو automatic selection ہوئی بھی ہے آپ اس کو use کریں اور کچھ عرصہ use کرنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے اگر تو ہو رہا ہے تو پھر آپ کو manual technical site پہ جانے کی فلحال ضرورت نہیں ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر then گوگل کو بتانا پڑے گا کہ مجھے clicks چاہیے یا مجھے conversion چاہیے کیا چاہیے currently جب campaign ہم start میں objective decide کر رہے تھے تو اس میں ہم نے لکھا تھا کہ ہمیں website visitor زیادہ چاہیے اس campaign کے طرح تو google نے by default clicks کی option کو یہاں select کیا ہوا ہے یعنی کہ جو bidding strategy ہے اس کے طرح clicks زیادہ سے زیادہ آپ کی add کے اوپر لے کر آئے گا clicks کے بعد دوسری option جو ہے وہ ہے maximum cpc limit cpc کیا ہوتا ہے cost per click یہاں آپ گوگل کو بتائیں گے کہ میں maximum bid کتنی pay کرنا چاہتا ہوں یا maximum کتنی بولی لگانا چاہتا ہوں اپنی add user کو دکھانے کے لیے یہاں جو currently figure آ رہی ہے وہ ہے 20 یعنی کہ 20 روپے per user میں bid کے pay کرنا چاہتا ہوں آپ کی نزدیک 20 روپے زیادہ ہیں یہ 20 روپے کم ہیں اس کا ایک تو tie-on آپ کریں گے based on کیا آپ کی cost per acquisition کیا ہے ہو سکتا ہے جو 20 روپے آپ pay کر رہے ہیں جو sale آپ eventually لیں گے اس سے وہ 2000 روپے کی ہے تو پھر تو 20 روپے میں خیال ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ 20 روپے click کرنے کے بعد آگے سے آپ کی sale 5 روپے میں صرف دو روپے pay کرنا چاہتا ہوں پر bid اب یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی campaign manager کے اندر گوگل نے automatically ایک figure لکھی ہو اور آپ کو suggest کر رہا ہو کہ ہمارے experience کے مطابق اگر آپ اتنی bid کریں گے تو آپ کی اٹھ زیادہ اچھی چلے گی تو آپ ان کی recommendation تو میں نے خود select کیا اور میں نے 2 روپے لکھ دیا کہ 2 روپے پر particular campaign جو ہے وہ bid کرنا چاہتا ہوں یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر آپ لکھیں 2 روپے اور گوگل آپ کو کہ دو روپے سیٹ نہیں کر سکتے it is not allowed اس کے اندر then find out what is the minimum amount which you can bid google آپ کو بتا رہا ہو گ اور اگر وہ ہے تو اس پر گھبرانی کی ضرورت ہے cost acquisition اور اس کے علاوہ اور بھی مزید ہیں options جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں select کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو سجیست کروں گا کہ leave it as it is کیونکہ maximize clicks کی چاہتے ہیں اور نیچے cost پر cpc exactly وہی ہے جو ہم نے پہلے select کی دوستو یہ تھا وہ آسان طریقہ جس کے طرح آپ bidding decide کر رہے ہوتے ہیں یہ bidding ریویو کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ